السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے محترم یہ بتائیے کہ سیمانچل کے 25 سال سے میں تقریر کر رہا ہوں اس علاقے میں اور کہاں مجھے 1.5 لاکھ روپے لوگوں نے دیا ہے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے یہ عالمگیر فیضی نام کا یہ ابو ارمان عالمگیر فیضی جس نے 22 اکٹوبر کو ہمارا پرگرام کرائے اس اپنے علاقے میں اور کہتا ہے کہ مولانا دلغفار سلفی صاحب کے ساتھ جلجی صاحب تخیر نہیں کرتے ہیں جبکہ میرا پرگرام آج ہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہتیہ دیڑا کٹیار میں ان کے ساتھ ہوا بیشنپور میں میرے ساتھ ان کا پرگرام ہوا میں نے کبھی ایسی شرط نہیں لگائی دوسرا کہہ رہا ہے کہ وی آئی پی روم مانگتے ہیں مولانا جلجی میں 22 سال سے بیہار کے اور بنگال کے جلسوں میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں لوگ ہم کو ٹھہراتے ہیں میں نے کبھی زندگی کے اندر کبھی وی آئی پی روم کی دیمانڈ نہیں کی ہے یہ آدمی جو 14 لاکھ روپے کا چندہ کر چکا ہے میرے نام پر تین مہینے سے چندہ کیا اب اس کو یہ ناجائز طور پر حلپ کر رہا ہے تو اب اس کو جو ہے بدنام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک حافظین کی ایک پوری ٹیم لگی ہوئی ہے میرا 25 سال سے کیمانچل میں برابر آنا جانا ہے کتیار پرنیا رریہ کسی علاقے میں میں نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے اور کبھی بھی نہ تو میں نے ڈڑا لاک دولا سے مانگ کی ہے یہ کمینہ اپنے مجھے بدنام کرنے کے لیے اسی حرکت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بچا رہا ہے کیونکہ یہ بھیگ مانگتا رہا پر عام کے لیے اور یہ بہت سے لوگوں کے پاس گیا میں اس کو منع کر چکا تھا کیونکہ میں اس علاقے سے واقع تھا اس لیے میں نہیں دینا چاہ رہا تھا تو قسمیں کھا کھا کر اس میں پرگرام لیا کہ صاحب کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی دفتت نہیں ہوگی اور اب یہ مجھے اور مولانا بلغفار صاحب کے درمیان دوری پیدا کرا رہا ہے اور یہ علماء کا حاسدین علماء تھا ایک جروح اپنے ساتھ اکھٹا کیا ہوا ہے لیکن یہ کچھ کر نہیں پائے گا مجھے معلوم ہے کہ اس کی گیدر دھپکی ہے اور یہ صرف چودہ لاکھ روپیہ جو چندہ کیا ہوا ہے اس کو حضم کرنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں ہے اور یہ سب بے بنیاد اور جھوٹی باتیں ہیں السلام علیکم